اوٹاپری کا خلاب پہلا ٹیسٹ میچ ہارنے کے لیے کپتان روحس سروا نے تو پہلے ہی گیندواجوں پر پورا دوست مر دیا تھا اور اب ایک اور پورپ دگز کھلاڑی نے جو بھارتی کرکٹ ٹیم کے کوچ بھی رہ چکے انہوں نے بھی بھارتی گیندواجوں پر ہی ہار کا پورا ٹھیکڑا فور دیا ہے انہوں نے تو ایک کھلاڑی تک کویا بھی کہہ دیا ہے کہ وہ کوئی بچہ نہیں ہے بلکہ اس کو ایک سیمر کے طور پر چنا گیا تھا اور اسے بہتر کھل دکھانا چاہی بات ہے بھارتی کرکٹ ٹیم کے پور کوچ ربی ساشتری زنوں نے ساردل تھاکور کو بڑے آرے ہاتھوں لیا ہے انہوں نے گیندواجوں کی آلوشنہ کرتی ہوئے کہا کہ بھارت کے بالنگ اٹیک میں انبھاؤ کی کمی تھی ان میں سے دو ایسے ہیں جو کافی انبھاؤ بھی ہیں بومرہ اور سراج لیکن انہیں سمیہ کی کافی کمی کھلی ساردل تھاکور کوئی بچہ نہیں ہے بلکہ بھارت کے چوتھے سیمر کی روپ میں وہ ہیں آپ کو ایک اچھے تیسرے سیمر کی ضرورت ہے اور یہ بید بلے باجوں کے اسفلتہ کے ساتھ ساتھ یہ گیندواجوں کی بھی بڑی اسفلتہ رہی جس نے ساؤت اپری کی بلے باجوں کو چار سو سے زیادہ کا اسکور کھڑا کرنے میں مدد کی کل ملا کر کے اگر ہم گیندواجوں کے پردیسن کو دیکھیں تو اس میچ میں کافی کھڑا پردیسن رہا جہا ہے بھارتی گیندواجوں کو صرف ایک ہی پاری میں گیندواجی کرنے کا موقع ملا اور اس میں بھی جو سب سے انبھاوی گیندواج اسپریٹ بھوم رہا رہے انہوں نے چھبی دسم ملا پانچ اٹھ کے رہی یعنی سب سے اچھے گیندواجی اس بیچ میں بھارت کے رہے محمد سراج بھی کافی بڑیہ رہے چوبیس اوبر فیکے اور ایک آن بے رن دے کر کے دو بکٹ لگے اور تین دسملہ ساتھ ملوں کے اکانومی رہی لیکن ان دو بھارتی گیندواجوں کو کسی اور تیسرے بھارتی گیندواج کی ساہتہ نہیں ملی جس سے کی وہ ساؤت اپری کی بلے باجوں پر کنٹرول کر سکتے باقی کے گیندواج کافی مہنگے ثابت رہے اور ساؤت مہنگے ثابت ہوئے مہتر انیس اوبر میں یہ ستک لگبا بیٹھے ایک سو ایک رن انہوں نے پٹوائے صرف ایک بگٹ لیا اور پاندہ سمورتین ایک کی اکانومی رہی کل ملا کر کے سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ پرسید کشنا کے پیچھے بھارتی سیلیکٹر سے اتنا ادارتا کیوں بڑھت رہے ہیں بھائی ان کو بسکپ میں بھی آپ لے لیتے ہیں ان کو پھر ہر سیریج میں ان کو لے رہے ہیں جبکہ پرسید کشنا کے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو ایک بھارتی � پرسید کشنا کے پاس نہ تو کوئی اتنا سوئنگ ہے نہ اتنی رفتار کچھ بھی نہیں ہے اور اوپر سے سادو لٹاکور کا سادو لٹاکور کو تو بس ایسا لگ رہا ہے کہ بھائی بھارتی سیلیکٹرز گود لیے بیٹھے ہیں ہر فارمیٹ میں سادو لٹاکور کو لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں جبکہ سادو لٹاکور کو کچھ بھی اتنا ایفیکٹیب نہیں آتا ہے نہ تو وہ ڈنگ سے گیند پھیک پاتے ہیں اور نہ ہی وہ اچھی سے بلے باجی کر پاتے ہیں لیکن پھر بھی بھارتی س سنگ ہے مکش کمار ہے آبیس کھان ہے سنجیو شہم سین ہے بھئی ان لوگوں کو آجمانہ چاہیے بھئی آپ کو بلے باجی کا اپسین بھی ہے اور گیند باجی کا بھی اپسین ہے اس سب کے بارے میں آپ سب کا کیا کہنا ہے کمنٹ کر کے بتائیں اب ایک لئے اتنا ہی اگر ویڈیو میں کچھ اچھا لگے تو لائک سیئر ضرور کریں ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائے بائے